قرآن مجید کا سورہ نمبر چالیس سورہ مومن بنامِ خداِ رحمان الرحیم ہاں میم اس کتاب کی تنزیل بڑے غالب آنے والے دانہ اللہ کی طرف سے ہے جو گناہ ماف کرنے والا اور دانہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے والا شدید عذاب دینے والا اور بڑے فضل والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اللہ کی آیات کے بارے میں صرف کفار ہی جھگڑتے ہیں لہٰذا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ ﷺ کو دھوکے میں نہ رکھیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے کروں نے بھی انبیاء کی تقسیب کی ہے اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا عزم کیا اور باطل ذرائع سے جھگڑتے رہے تاکہ اس سے حق کو زائل کر دیں تو میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا بس دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا اور اسی طرح کفار کے بارے میں آپ ﷺ کے پرورتگار کا یہ فیصلہ حتمی ہے کہ وہ اہلِ دوزخ ہیں جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے اردگرد ہیں سب اپنے رب کی صناح کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں ہمارے پرورتگار تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بس ان لوگوں کو بخشتے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے اور انہیں عذابِ جہنم سے پچا لے ہمارے پرورتگار انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ دادا اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی تُو یقیناً بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے اور انہیں برائیوں سے بچا اور جسے تُو نے اس روز برائیوں سے بچا لیا اس پر تُو نے رحم فرمایا اور یہی تو بڑی کامیابی ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا بلا شبہ انہیں پکار کر کہا جائے گا آج جتنا تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو اللہ اس سے زیادہ تم سے اس وقت بیزار تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تُو نے ہمیں دو مرتبہ موت اور دو مرتبہ زندگی دی ہے اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جب خدا واحد کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے پس آج فیصلہ برتر بزرگ اللہ کے پاس ہے وہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرماتا ہے اور نصیت تو صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے پس دین کو صرف اس کے لیے خالص کر کے اللہ ہی کو پکارو اگرچہ کفار کو برا لگے وہ بلندرجات کا مالک اور صاحبِ عرش ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن کے بارے میں متنبع کریں اس دن وہ سب قبروں سے نکل پڑیں گے اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی اس روز پوچھا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے جواب ملے گا خداِ واحد قہار کی آج ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا آج ظلم نہیں ہوگا اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے انہیں قریب الوقوع دن کے بارے میں متنبع کیجئے جب دل حلق تک آ رہے ہوں گے غم سے کھٹ کھٹ جائیں گے ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی جس کی بات سنی جائے اللہ نگاہوں کی خیانت اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے سے واقف ہے اور اللہ برحق فیصلہ کرتا ہے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے اہل نہیں ہیں یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ طاقت اور زمین پر اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے کہیں زیادہ زبردست تھے پس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا یہ اس لیے کہ ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر ان کے پاس آتے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا پھر اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا اللہ یقیناً بڑا طاقتور عذاب دینے میں سخت ہے اور با تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا پھر آن اور ہامان اور قارون کی طرف تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بہت چھوٹا جادوگر ہے پس جب انہوں نے ہماری طرف سے ان لوگوں کو حق پہنچایا تو وہ کہنے لگے جو اس کے ساتھ ایمان لے آئیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو مگر کافروں کی چال اکارت ہی جاتی ہے اور پھر آن نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا اور موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں لاتا اور آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس کے خلاف جائے گا اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر واقع ہو ہی جائے گا اللہ یقیناً تجاوز کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا اے میری قوم آج تمہاری بادشاہت ہے اور ملک میں تم غالب ہو بس اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا فرعون نے کہا میں تمہیں صرف وہی رائے دوں گا جسے میں سائب سمجھتا ہوں اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری راہنمائی کرتا ہوں جو درست ہے اور جو شخص ایمان لائے تھا کہنے لگا اے میری قوم مجھے خوف ہے کہ تم پر کہیں وہ دن نہ آئے جیسا پہلی امتوں پر آیا تھا جیسے قوم نوح اور آد اور سمود اور ان کے بعد والی امتوں پر آیا تھا اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا اور اے میری قوم مجھے تمہارے بارے میں فریاد کے دن قیامت کا خوف ہے جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں اور با تحقیق اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے مگر تمہیں اس چیز میں شک ہی رہا جو وہ تمہارے پاس لائے تھے یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو تم کہنے لگے ان کے بعد اللہ کوئی پیغمبر مبوس نہیں کرے گا اس طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو تجاوز کرنے والے شک کرنے والے ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر ایسی دلیل کے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہو ان کی یہ بات اللہ اور ایمان لانے والوں کی نزدیک نہایت نا پسندیدہ ہے اسی طرح ہر متقبر سرکش کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اور فرعون نے کہا اے ہمان میرے لیے ایک بلند امارت بناو شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کرلوں آسمانوں کے راستوں تک پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا اور فرعون کی چال تو صرف گھٹے میں ہے اور جو شخص ایمان لائیا تھا بولا اے میری قوم میری اتباہ کرو میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو صرف تھوڑی دیر کی لذت ہے اور آخرت یقیناً دائمی قیام گاہ ہے جو برائی کا ارتکاب کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا اور جو نیکی کرے گا وہ مرد ہو یا عورت اگر صاحب ایمان بھی ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے شمار رسط ملے گا اور اے میری قوم آخر مجھے ہوا کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آتش کی طرف بلاتے ہو تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اسے اللہ کا شریک قرار دوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے اور میں تمہیں بڑے غالب آنے والے بخشنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کی نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں اور ہماری بازگشت یقیناً اللہ کی طرف ہے اور حس سے تجاوس کرنے والے تو یقیناً جہنمی ہیں جو بات آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کل تم اسے ضرور یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ بندوں پر خوب نگاہ کرنے والا ہے پس اللہ نے اس مومن کو ان کی بری چالوں سے بچایا اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا وہ لوگ صبح شام آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو اور جب وہ جہنم میں جھکڑیں گے تو کمزور درجے کے لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے تو کیا تم ہم سے آتش کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو بڑا بننے والے کہیں گے ہم سب اس آتش میں ہیں اللہ تو بندوں کے درمیان یقینا فیصلہ کر چکا ہے اور جو لوگ آتش جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے کارندوں سے کہیں گے اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب میں تخفیف کرے وہ کہیں گے کیا تمہارے پیغمبر واضح دلائل لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں تو وہ کہیں گے پس درخواست کرتے رہو اور کفار کی درخواست بے نتیجہ ہی رہے گی ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے رہیں گے اور اس روز بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے اس روز ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی اور ان پر لانت پڑے گی اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا اور با تحقیق ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا جو صاحبان عاقل کے لیے ہدایت اور نصیت تھی پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم صبر کریں یقینا اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں اور صبح و شام اپنے رب کی سناہ کے ساتھ تسبیح کریں بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو ان کے دلوں میں بڑائی کے سوا کچھ نہیں وہ اس بڑائی تک نہیں پہنچ پائیں گے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ کی پناہ مانگے وہ یقیناً خوب سننے والا دیکھنے والا ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے اور نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے نیز نہ ہی ایماندار اور عمل صالح بجالانے والے اور بدکار تم لوگ بہت کم نصیت قبول کرتے ہو قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ ازراح تکبر میری عبادت سے مو موڑتے ہیں یقیناً وہ ظلیل ہو کر ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹکتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو جائق قرار اور آسمان کو امارت بنایا اور اسی نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی اور تمہیں پاکیزہ رس دیا یہی اللہ تمہارا رب ہے پس بابرکت ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے وہ ہی زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا تم دین کو اس کے لئے خالص کر کے اسی کو پکارو سنائے کامل ہے اس اللہ کے لئے جو عالمین کا پروردگار ہے کہہ دیجئے مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو جب کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں رب العالمین کا تابع فرمان رہوں وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر لوتھرے سے پھر تمہیں بچے کی صورت میں پیدا کرتا ہے پھر تمہاری نشونما کرتا ہے تا کہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ پھر تمہیں مزید زندگی دیتا ہے تا کہ تم بڑھاپے کو پہنچ پاؤ اور تم میں سے کوئی تو پہلے ہی مر جاتا ہے اور باس کو مولت ملتی ہے تا کہ تم اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جاؤ اور تا کہ تم عقض سے کام لو وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے پھر جب وہ کسی عمر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف یہ کہتا ہے ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں یہ لوگ کہاں پھرے جاتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کی اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا ہے اس کی تقزیب کی ہے انہیں انقریب معلوم ہو جائے گا جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے پانی کی طرف پھر آگ میں چھوک دیے جائیں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہ تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کو چھوڑ کر وہ کہیں گے وہ تو ہم سے ناپید ہو گئے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے اسی طرح کفار کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں حق کے برخلاف باطل پر خوش ہوتے تھے اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اترایا کرتے تھے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جس میں تم ہمیشہ رہوگے تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وآلی 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 صبر کریں یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اب انہیں ہم نے جو وعدہ عذاب دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی ہی میں دکھا دیں یا آپ کو دنیا سے اٹھا لیں بہرحال انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے اور باتحقیق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلی 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 سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلی 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 سے بیان کی ہیں اور بعض کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلی وآلی سے بیان نہیں کیے اور کسی پیغمبر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی موجزہ پیش کرے پھر جب اللہ کا حکم آگیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اس طرح اہل باطل خسارے میں پڑ گئے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے باس پر سواری کرو اور باس کا گوشت کھاؤ اور تمہارے لیے ان میں منفات ہے اور تاکہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی حاجت ہو تو ان پر سوار ہو کر پہنچ جاؤ نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے بس تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کروگے کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھے نیز طاقت اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں بھی ان سے زیادہ تھے اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا پھر جب ان کے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ ان کے پاس آئے تو وہ اس علم پر نازہ تھے جو ان کے پاس تھا پھر انہیں اس چیز نے کھیر لیا جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم خدا واحد پر ایمان لاتے ہیں اور جسے ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس کا انکار کرتے ہیں لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ نہیں رہے گا یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں چلی آ رہی ہے اور اس وقت کفار خسارے میں پڑ گئے